نکلی آتی ہے تیرے سپنے دیکھ رہا ہوں اور میرا اب کام ہے کیا ساگری جیسی آنکھوں والی یہ تو بتا تیرا نام ہے کیا نزاکت علی کے بیٹے سلامت علی کے بھتیجے رفاقت علی خان صاحب کی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں ویلکم ٹو سما پورٹ کا جی بڑا اچھا لگا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں جی 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 کیونکہ میں نے آپ کا پروگرم دیکھا ہے آپ بہت اچھا پروگرم کرتی ہیں بہت فلونٹ بولتی ہیں اور بڑے چین نالیج سے بات کرتی ہیں کمپلیمنٹر میں بہت شکل میں نے کہا بہت بہت تاریف کروں کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالے کیمتی اور سپیشلی آئیں تو آج ایک تو کلاسیکل سنگر ہمارے ساتھ مجود ہے اب تک میں اگر آپ کو بتاؤں تو ماشاء اللہ بہت بہترین سنگریٹیز اور پرومیننٹ پرسنیلٹیز نے ہمیں سامہ پوڈکاسٹ میں جوئن کیا ہے لیکن کلاسیکل سنگر جو ہے نا وہ فرس ٹائم آئے ہیں ہمارے باس اچھا تو آپ نے بتانا ہے کہ ایک تو آپ نے ماسٹرز کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں تو کلاسیکل سنگر ہوتے ہوتے اتنی تف اور ریجڈ سبجیکٹ کو کیسے چوز کر لیا دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا جو پروفیشن ہے اور آپ کی ایڈیوکیشن کے ساتھ ہی ہو میں ایڈیوکیشن کو نوکری نہیں سمجھتا کہ اس کے لئے پڑھنا پڑتا ہے میں نے ہمیشہ ایڈیوکیشن کو اس طرح لیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی اب برنگی کے لئے ایک اچھی ضرورت ہوتی ہے میرا پہلے سے انٹرسٹ تھا میں انٹرنیشنل افیرز میں کافی انٹرسٹڈ رہتا تھا مجھے اچھا لگتا ہے آج کے جو حالات چلتے ہیں دنیا میں وہ آپ پر امپیکٹ کرتے ہیں آپ کو اپنے پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے پھرنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو جو ریشنشپ ہے ملکوں کے حساب سے آپ نے کہا جانا ہے کیا چل رہا ہے کسا چل رہا ہے اور آپ نے اپنا کام کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے اور چیزیں آپ کو جلدی انہانس ہوتی ہیں ایڈیوکیشن میں کوئی بھی سبجیکٹ ہو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ فزیک سمیسٹری پڑھنے والے ہیں تو آپ جذبات کو یا احساسات کو نہیں سمجھتے یا آپ بیالوجی پڑھنے والے ہیں تو آپ بہت ایک ٹیپیکل اور ایک ڈرائی پرسنیلٹی ہوتی ہے نہیں ایڈیوکیشن آپ کو چاروں اینگل سے بتاتی ہے ایڈیوکیشن زیادہ دیتی ہے تو ایڈیوکیشن چلو میں سمجھتا ہوں اس کو فریم کے لئے رکھ لیں میرے کوئی نمبر بھی اتنی اچھے تریلے لیکن پڑھائیر کا شوق تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے کام کے ساتھ اگر ایڈیوکیشن ساتھ جاری رکھے آدمی تو وہ اپنے کام کو زیادہ اچھے تریلے کے سمجھتا اچھا دوسری بات میں کوئی کلی ایڈ کر دوں میوزک اب سائنس ہے آٹ ہے سائنس ہے پلٹیکل سائنس جیسے اب بول رہے ہیں میوزک بھی ایک سائنس ہے اس میں صرف ریاض کرتے رہنا بہت سارا اچھا گلہ کر لنا اس سے کافی نہیں ہوتا میوزک کے در مارکٹ کے اندر آٹس کی جو پہچان ہے وہ سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آٹس کو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ یہ جی رفاگت علی خان ہے یار ان کا گانا کونس ہے تو مارکٹ پڑکٹیوٹی پہ چلتی ہے اگر میں نے اپنا گانا کوئی بھی مارکٹ کے لیے نہیں بنایا آپ دیکھیں اگر میں کچھ ہمارے ملک کے جو بہت بڑے آرڈس بن گئے ہاسپیٹل تک بنا لی انہوں نے اپنی گانے کے سر پہ اگر وہ میری طرح ریاض کرتے اور لیٹ ہو جاتے لیکن انہوں نے کیا ایک آئی ڈی اے کو لانچ کیا اپنے آپ کی اپرنگنگ کی سٹیج پہ آئے مارکٹ پکڑی مینجر پکڑے چیزوں کو پکڑا اور کہیں یہ چیزیں بڑی دیر بعد سمجھ آتی ہمارا جو محول ہے پیروں کو ہاتھ لگانا بہت عدب سے بیٹھنا گانا سیکھنا ہمارے اپنے اندر ہی ایک ایسا ambience ہوتا ہے کہ آپ اسی میں رہتے لیکن مارکٹ جو ہے وہ بہرہم مارکٹ ہے دائیورس دائیورس ہے اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جب تک کہ آپ کسی بھی مارکٹ کے اندر اپنے آپ کو ایکسپور نہیں کرتے through your singing singing کیا ہے ایک پروڈکٹ ہے گانا ہے چاند سے چہرے کا صدقہ بھگتارا کیجے مشورہ ہے یہ میری جان ہائے گوارا کیجے ہم تو یہ جان ہتھے لی پہ لیگے پھرتے ہیں اب اس سے غرض نہیں راک کی آرڈینس کے لیے کوئی غرض نہیں ہے اس میں شائری ہے ایک ٹپکیلٹی ہے بس کسی دن ہمیں غلقہ سا اشارہ کیجے چاہ دیسے اب لوگیں گے یار یہ اس کا جان 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 ہے ویڈی نائیس ویڈی نائیس یہ نائنٹی ایٹ میں میں نے کہا ہے کشخم بھی پڑے لکھے ہوتے اب بڑی سیمپل سی بات ہے ویڈی تمہیں لکھتے جانے جان اس دل کی دانستان تمہیں ماہ تمام لکھتے اب یہ سیمی کوالی بھی اور آپ کو فلم ہی گانا بھی لگے گا تمہیں دل کا سلام لکھتے کاغذ کی کشتیوں پر ہم تیرا نام لکھتے تمہیں زرنگار لکھتے تمہیں کہتے جانے جان کاش ہم بھی پڑے لکھے ہوتے تو دنیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آئیڈیا لانچ کرنا پڑتا ہے تمہیں دل لگی بھول جانی تمہیں دل لگی بھول لوگوں کی سمجھویں آپ نے اس کے اندر ایموشن ڈال لے ہیں لفظوں کو ایموشنیلیٹی کے ساتھ جانی پڑے گی محبت کی راہ ہو میں آ کر دو تو مجھے یہ بتائیں جب ایموشنللزم کی آپ نے بات کی ہے تو کیا سر میں بالکل دل کی گہرائی سے میسیج پہنچانا ہو سر تال کو ملاتے ہوئے تو اس کے لئے دل کا ٹوٹنا یا محبت ہونا ضروری ہے سر اتنا ضروری ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے ریمینس اگر کسی کی زندگی میں نہیں ہے وہ اپنی جو اس کے سب کانشنس میں یا کانشنس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی ایکسپلور ہو کے سامنے نہیں آتی آج مجھے کئی شیر اب سمجھ آتے ہیں میں کہتا ہوں یار گلوں میں رنگ بھرے بادنوں باہر چلے چلے بیاؤ کے گلشن کا کاروبار چلے جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شبِ حجرہ ہماری عشق تیری عقبت سوار چلے مقام فیض کوئی راہ میں جچائے نہیں جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے پہلے اس پتہ ہی نہیں لگتا تھا گانا بھی گازت اب سمجھ آئیے کہ یار یہ جو یہ تو خونے جگر سے لکھی ہوئی چیزیں ہیں گہرائی ہے ان کے اندر اگر میں کہوں مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئی یار رسے نکلے تو سوئے دار جب لفظ بھی سمجھ آ گیا سور بھی آپ کے کنٹرول میں ہے تو کیسے اثر نہیں ہوگا اثر ہو کر رہے گا بلکل بلکل تو یہ بتائیے کبھی کالیج لائف میں کسی کو گانا سناتے سناتے جیسے کہتے ہیں نا پٹانے کی کوشش کی یہ کافی میری عمر ہوگی عشق تو اب بھی ہوتا ہے لیکن بات پوری عشق ابھی بھی ہوتا ہے جانا آپ کو بڑا نہیں ہونے دیتا گانے کی ایک سپورٹس اور ایک جو آپ کا اگر آرٹ کے ساتھ تعلق ہے یہ کبھی آپ کو پیچھے جانے نہیں دے گا وہ آپ کی ایج کو ہمیشہ نمبرز میں رکھے گا آپ کے جب تک احساسات جاکتے رہتے ہیں آپ زندہ دلی دکھاتے رہتے ہیں آپ ہستے گاتے رہتے ہیں لیکن آپ نے بات ٹال دی کالیج کے زمانے کی آپ نے بتائیے میں اس طرف ہی آ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پیار زندگی میں اتنا امپورٹنٹ ہے اچھا وہ پیار بھی کچھ شاخیں ہیں آپ کو ماں سے بھی اتنا ہو سکتا ہے بہن سے بھی ہو سکتا ہے بلکل 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 بیوی سے بھی ہو سکتا ہے آپ کی محبوبہ بھی ہوتی ہے بلکل اگر محبوبہ بھی نہ ہو تو زندگی میں کوئی رنگ نہیں ہے اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے تو ہم تو جب بھی کوئی اچھا اور خوبصور چیرہ سامنے بیٹھ جائے تو گانا خود بخود خود بخود وہ خود بخود امرڈ کی آتا ہے ڈاٹس بیچ ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ نکلی آتی ہے کچھ کہتا ہے تو کیا جانے تیری خاطر کتنا ہے بیتاب یہ دل تو کیا جانے دیکھ رہا ہے کیسے کیسے خواب یہ دل دل کرتا ہے تو ہے جہاں تو جاتا لمحہ تھم جائے وقت کا دریا بہتے بہتے اس منظر میں جم جائے تیرے سپنے دیکھ رہا ہوں اور میرا اب کام ہے کیا ساگر جیسی آنکھوں والی یہ تو بتا تیرا نام ہے کیا